پروگرام میں خوش اندید ناظرین کل آپ نے ایک پروگرام دیکھا جس میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ یوت کے بارے میں عمومن یہ کہا جاتا ہے کہ شاید پاکستان کے سنجیدہ معاملات کی اوپر ان کی توجہ ویسے نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے لیکن ہمارے پاس جو کہہ دیں گے اس میں سوچنے سمجھنے والے پڑھے لکھے یوتفل انرجی سے بھرے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں یوت کے پیلنس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندگان بھی ہمارے پاس موجود ہیں جن کا تعرف ہم کروا دیتے ہیں سینیٹر جانگیر بدر صاحب پاکستان پیز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں انجنئر خورم دستگی خان صاحب پاکستان مسلم لگنون کی نمائندگی کر رہے ہیں شیخ وقاس اکرم صاحب جو پی ملکیو کی نمائندگی کر رہے ہیں اور میر احمدان خان بکتی صاحب بلوش لیڈر ہیں ممبر قومی اسمبلی کے ہمارے ساتھ ح آڈینس بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کل ہم نے خالجہ پولیسی کے اوپر بات کی لیٹ می سٹارٹ پر دیس کہ ہر ملک کے اندر جو نظام ہے اور بالخصوص وہ نظام جس کے ذریعے وسائل کی تقسیم ہوتی ہے اس سے لوگ عموماً یا خوش ہوتے ہیں یا نالا ہوتے ہیں جو وسائل کی تقسیم ہے اس کا تعلق ہے کہ مختلف یونٹس کے پاس آزادی کتنی ہے صوبائی خود مختاری بہت عرصے سے پاکستان کے اندر چلی آ رہی ہے موجودہ حکومت کی طرف سے آپ کو کچھ ایسی آہ روشنی کی کرن نظر آئی کہ صوبائی خود مختاری کا پرانا معاملہ جا بتایا ہو جائے اب یہ تک ہم سنتے آئے ہیں بجائے صوبائی خود مختاری دینے کے اس کو مزید خراب کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ ہے کیا وہ صوبائی خود مختاری کے بات کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ابھی تک کسی نے سوچ بچار کیا ابھی گو میں اس میں جا رہا ہوں کہ بلوچستان میں ون منٹ کے خلاف تحریک چلی تھی انہوں نے کہنے ج جی سرداروں کے لیے سرداروں کو آگے لیا وہی جو ون منٹ کے خلاف تحریک چلا تھا وہ آج تک چل رہا ہے دوسری بات ہے کہ عوام کو وہاں انصاف نہیں مل رہا ہے حکومت ہمارے پہلے والے لوگ کہتے ہیں مام باپ ہوتا ہے یعنی مام باپ بچوں کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ ایسی سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جیسے ابھی ہمارے ساتھ بلوچستان میں ہو رہا ہے جو کا تو ہیں معاملہ اور آپ نے فرمایا کہ بعض انگوں پر آپ کو اگریبیٹڈ بھی لگتا ہے مزید خراب ہو رہا ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو نوابوں یا سرداروں کے درست کریں گے یہ اسے درست نہیں ہوگا مزید خراب ہوگا ابھی اس کے اوپر آتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ظاہرت اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے ذرا ہم آپ سے پوچھیں کہ پروینچل اٹانوی کے اوپر بھی آپ نے ایک کمیٹی بنائی اور جس نے ریکمینڈیشنز دیں اور آپ کے خیال ہے کہ این ایف سی کا جو ایوارڈ ہے جس کے تحت ریسورسز کو ہم نے تقسیم کرنا ہے اس کو زیادہ منصف پانہ ہونا چاہیے آپ کا واقعتاً آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیاسی نظام میں آپ مزید وسائل دے بھی دیں گے پروینچزز کو تو ان کو صحیح طریقے سے استعمال کر پائیں گے مسئلہ زیادہ ریسورسز کا ہے یا اس نظام کیا جس کے ذریعے ریسورسز استعمال ہوتے ہیں پروینچل اٹانومی کی جب بات کرتے ہیں تو جو پروینچل ہمارے پرابلم چل رہی ہے اس کی جو روٹ کاؤز ہے وہ تو نکلتا ہے پارٹی سے جب پولیٹیکل پارٹی ایک ایک پارٹی ایک ایک صوبے میں رہ جاتی ہے پھر ان کی آپس میں جو خلفشار اور لڑائی ہوتی ہے وہ صوبوں کی شکل اختیار کر جاتی ہے تو جب تک ہماری پارٹیز نیشنل لیول پہ نہیں آئیں گی کوئی سندھ کی پارٹی ہے کوئی جیٹی روڈ آلی پارٹی ہے کوئی جو ہے آپ کی بلوچستان کی پارٹی ہے یہ جب یہاں تے نکلے گا رہی نا تب تک کام نہیں ہوگا ہمارے جو ہیں محترم میاں صاحب وہ بلوچستان جا کے ابھی تک انہوں نے کوئی سال ڈیٹھ سال ہو کے مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی جلسہ جلوس کیا وہ بہت بڑا قسم کا تو ہمارے اسی طرح ہی جو باقی لیڈران ہے ان تو پھر آپ کی ریکمینڈیشن کے اندر کیا یہ جو سیاسی نظام ہے اس کی ریفارم پہلے نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ نے تو ریسورسز ایلوکیشن سے پہلے شروع کیا اس میں یہ کہ پہلے ہم نے کہا ہے کہ سیاسی اس کے اندر ہو ایکویلنس ہو اس کے بعد یہ کہ جس طرح ہمارا این ایسی ایوارڈ ہوتا ہے پاپولیشن بیسٹ ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ پوٹینشل بھی دیکھی جائے پوٹینشل کے اندر میکرو ایکنومک انڈیکیٹرز ہوں کہ آگے پوٹینشل آپ کا پورا بجٹ اتنا نہیں ہے تو یہ جو ہے میس ایلوکیشن جو ہو رہی ہے اس کو صحیح کیا جائے سردن پنجاب کا پرام میسٹر جو ہے بجٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے وہ کافی نہیں ہے سردن پنجاب سے منسٹر سٹیٹ فر فائننس بھی ہے اور مشہرم صاحب اور منسٹر صاحب بھی بہنی سے ہے کہ یہ یہ جو ایشو ہے کہ سیاسی جماعتوں نے صوبوں کے مسائل کی اوپر وہ حقیقی توجہ نہیں تھی جو دینی چاہیے یہ انہوں نے جو بات کیا ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ریجنل ہوتی جا رہی ہے اور ان کو نیشنل کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا جو بیس ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے اور اپنی توجہ ان صوبوں کی طرف ان علاقوں کی طرف رکھ رہی چاہیے جہاں پر پولیٹیکل ایکٹیوٹیز کم اور پرابلمز زیادہ ہیں جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا یہ تعلق ہے کہ انہوں نے توجہ چھوٹے صوبوں کے مسئلے پر نہیں دییاں کوئی گفتو شرید نہیں کی یہ تاریخی طور پر اتنی درست بات رہی ہے کیونکہ جب ایم آرڈی بنی تو اس پہ بھی جو ہے ایک کمیٹی بنی جو سبائی خود مختاری پہ بنی اور پھر جو ہے وہ مٹریلائز نہیں ہو سکا حالات ایسے آئے بعد میں اور اس کے بعد پھر ای آرڈی بنی جو بھی چلی اس نے کہتے ہیں کہ عملی بات چیت نہیں کی نہیں کوئنٹم تیہ نہیں ہوا تھا یہ تیہ نہیں ہو سکا تھا کہ یہ حالات ہے اب دو قومی اسمبلی میں جو ہے کمیٹی بنی ہیں دو دو یہ جو کمیٹی بنی ہیں پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی ہے جو یہاں کی آئینی کمیٹی ہے جو کہ اس کے جو کانسیچوشنل لکونہز ہیں اور ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کمیٹی کی شفارشہ جو ہے وہاں پر آئے گی یہ لمبے روٹ پہ کیوں رکھ لیا آپ نے یہ تو سیدھا سا بات ہے میں دوسری بات بھی پتہ دوں آئین پہ بھی بات کار لیتے ہیں جیسے آپ کا دلچہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنی ہے بلوچستان پہ وہ پیورلی جو ہے بلوچستان کے ایشو پہ ہے تاکہ پارلیمنٹ کے مہمبرار جو چاروں سوپوں سے ہے اس پہ بلوچستان کے مہمبرار کی بھی تداد ٹھیک ہے وہ بیٹھ کر جتنے بھی انہوں نے اپنے جارڈان کی ہیں پرابلک وہ کہہ رہے ہیں بتا نہیں کیا بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں بتا ہی کہ سمجھا رہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے یہ وہ بلوچستان سے ان کے ممبر کون ہے کمیٹی کو بنی ہے جو بلوچستان کے لیے جو بنایا ہے جانگیر بدر صاحب کے ممبر کون ہے دیکھیں جی جہاں تک معاملہ ہے بلوچستان کا انتہائی سیریس معاملہ ہے اور جہاں تک ذکر کیا ہے کہ جی میاں صاحب میاں شہباز شریف متدد دفعہ پچھلے ڈیٹ سال میں بلوچستان جا چکے ہیں وہاں جا کے گفتگو کر چکے ہیں وہاں جا کے پروجیکٹ سنامس کر چکے ہیں تو یہ کہنا غلط ہے کہ جی ماری پارٹی کا وہ مانے نہیں رہے وہ کہتے کہہ نہیں ہے نہیں نہیں یہ ان کی رائے ہیں ان کی رائے کو ہم مانتے کیا شہباز شریف وہاں نہیں ہے بلوچستان چیز نہیں لے گئے نہیں متدد باہر آئے آپ ان کو متعدد پر اعتراض ہیں متعدد پر متعدد اعتراضات ہیں کیا تین چار دفعہ متعدد نہیں ہوتا نہیں وہ تین چار دفعہ متعدد نہیں وہ جب آیا تھا زلزلہ تو اس وقت مانتے ہیں معاملہ دیکھیں ایک معاملہ میں یہ بھی گوھر کرنا ہے کہ جہاں بلوچستان کا کیس اس لیے تھوڑا سا مختلف ہے کہ وہاں اس وقت ایجنسیز کی بہت زیادہ انوالمنٹ اور معاملہ وہاں بہت خراب اس وجہ سے ہوا ہے لیکن اوورال جب ہم چھوٹے صوبوں کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ویلیڈ ایشو ہے کہ اس پہ ہم ضرور بحث کر سکتے ہیں کہ ان کو وہ ریسورسز نہیں مل گئے لیکن اس پر ضرور غور کریں کہ کیا وہ صوبے ان ریسورسز کا صحیح استعمال کر رہے ہیں کیا ان کا ایفیشنٹ استعمال ہو رہا یا نہیں ہو رہا اس پر بھی تھوڑی بحث ہونی چاہیے مرکز کی طرف سے زیادتی ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ شروع سے اسی طریقے سے ہے ہر حکومت نے یہ کوشش کی کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ایسے حل کیا جائے اور یہ نیک نامی جو ہے وہ ان کے اس میں اکاؤنٹ میں لکھی جائے مجھے کہنا پڑا گا ماں سوائے آپ کی حکومت میں اپنی حکومت کی ایفرٹس بھی آپ کو نہیں ایفرٹس کی کیا بات ہے جو اس وقت حفظتان کے اندر جو ہارٹ اپتا پرابلم ہے وہ تو جنرل مشہرم صاحب نے شروع کیا میں آپ کو بتاتا ہوں جس کمیٹی کا انہوں نے ذکر کیا جانگیر بدر صاحب نے جس کا بھی پتہ ہی نہیں لگا وہ کون سے والی کمیٹی ہے میں ذکر کروں کہ چوری شجاعت والی جو کمیٹی تھی جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا گیا تھا اس پہ ریکمینڈیشنز مرتب کی گئی تھی ایک کو وسیم سجاد نے ہیڈ کیا تھا اور دوسری کو مشہد حسین نے اور اس پہ کافی کام ہوا تھا مینت ہوئی تھی پورا دور چلا تھا مگر بدقسمتی ہماری میں آپ کو یہی کہوں گا اور آپ اس میں ہمیں پارٹ آف دو پرابلم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہ ہو سکی اور اس کو ان کی گورنمنٹ بھی اون کر چکی ہے پریزنٹ زرداری اور پرائیم نیسٹر گلانی سیورل ٹائمز منشنڈ کی وہ کمیٹی کی ریکمینڈیشنز جو ہے اگر ان پہ عمل درامت ہو جاتا تو آج یہ مسئلہ اس طرح نہ ہوتا مگر ہمیں یہ ضرور کنسیڈر کرنا ہے کہ اس میں ویسٹ انٹرس شامل ہیں اس میں انٹرنیشنل ایجنڈرز خصوصی بلوچستان کے حوالے سے ہے اور بعد پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر ہمارے اپنے معاملات ٹھیک ہوں تو شاید انٹرنیشنل فورسز کو ہم واپس پیس نہ دے سکیں اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سردارز ہیں جو پولیٹیکل رولنگ الیٹ بلوچستان کی سالہ سال سے رہی ہے مجھے نہیں پتا باقی کسی صوبے میں کسی سردار کو دو چار کروڑ روپیہ منسلی ملتی ہو یا ہر سردار کا کروڑ کروڑ روپیہ کا کوئی وظیفہ گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہو مگر بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ رولنگ الیٹ باقاعدہ طور پہ وظیفے لیتی رہی ہے حکومت سے ایجنسیوں سے ایون سوئی گیس سے او جی ڈی سی ایل جو ہے پیسے ملتے ہیں لیکن پشنے دور سے ہم نے سیکھا وہ سٹاک مارکٹ کے جو سردار ہوتے ہیں ان کو پیسے ملتے ہیں وہ اور قسم کے سردار ہیں سردار ہی رہے ہیں نہیں مگر آپ کو یہ ماننا پڑے گا حلطلت آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ٹھیک ہے حصہ تھوڑا ضرور ملا ہوگا مگر جو کچھ حصہ ملا ہے آپ کو پتا ہے بلوچستان میں ڈیویلپمنٹ کا کانسپٹ کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو ڈیویلپمنٹ کے پیسے دیتے ہیں تو وہ سردار صاحب کی جیب میں کیس جائے گا وہ روڈ کی صورت میں یا سکول کی صورت میں سامنے نہیں جائے گا آج وہی سردار پبلک پریشن میں جو ہے وہ کہانیاں اوپر کر رہے ہیں اور سب سے بڑا دھوکہ بلوچستان کی اپنے سرداروں نہیں کیا اپنی عوام کے ساتھ میری بات وہ ختم نہیں ہوئی تھی ایک فکرہ بھی نہیں رہے گیا سادہ سادہ سوال پوچھ لوں یہ کیا ایسا مسئلہ ہے بلوچستان کا جس کی اوپر آپ کو اتنا تردد کرنے کی ضرورت ہے واضح ہے چیزیں اچھا میں آپ کو بتا دے تو اگر آپ یہ پوچھ رہا جاتے ہیں تو یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے نہیں حل تو سب کو پتا ہے نا یہ تو آور انیلسز آپ کر رہے ہیں مسئلہ سال سے ڈیویلپ ہوا ہے وہاں کے لوگوں کو جو ہے ان پر تشدد کیا ہے ان کو سیاسی حقوق سے محروم کیا گیا ہے آپ کے بات آپ اور اس کے بات آپ کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں گزارجے نے یہ بات ہوتا ہے نیت پر نیت ہو خلوص ہوت ہو ان کی کسی کی ساری بدنی باتیں کرتے ہیں خلوص نیت نہیں ہے اس میں دیکھیں جس وقت محشر کی فاکستان ہمارے ساتھ تھا جس وقت محشر کی فاکستان ہمارے ساتھ تھا میں آئی دوڑ ایک نہیں رکو آپ پر تقسیم کریں گے بکتی صاحب کہ یہ سوچ ہے تسیدی ڈیٹرمی نیشن آپ ذرا بات تو سنے آپ بات تو سنے آپ نے میٹنگ بلائی وہاں پر آپ بھی تھے آئے ہوئے کدھر میں آئے ہوا تھا نہیں آئے ہوں گے کدھر آئے ہوا تھا بتاو میں آئے ہوا تھا آپ نہیں آئے نہیں مجھے بلائے اکسینے نہیں کسی نے مجھے نہیں بلائے میں یہ ایک چھوٹی جھر چھوڑے آپ کا مطلب یہ ہے آپ کے نمائندگان میمبرانی پارٹیمنٹ کون ہے نمائندگان لیکن چار دست پر کار مدیس صاحب مدیس صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ کومیٹی فرم کی ہے پہلی دو بات یہ ہے کہ ایکشن سپیگ لاؤڈر دن دو ورڈز آپ کومیٹی فرم کرتے ہیں کہ اس میں کام نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ ہمارا آپ کہتے ہیں کہ دموکریسی آپ لے کر آئی ہے دموکریسی ہے لیٹ اللون دو پیپل جو آپ کی فیلو پولیٹیکل کولیگز ہیں ان کو بھی نہیں پاتے اس کے بارے میں کہ میں آپ کو کسی کی اگر کم شروع مقاری یہ سینے um nod ہماری کومنٹ ہے وہاں پہ بات تو سنئے تھی جس ست مشرکی فاکستان ہمارے ساتھ تھا تو لوگ کہتے تھے جی نہیں ہم رکبہ پر جانے وسائل تقسیم کریں گے جب مشرکی فاکستان چلا گیا نکال آ گیا اس کو ابھی کہتے ہیں جی ہم آبادی کی بنیاد پر تقسیم کریں گے آپ بتائیں کہ آپ پچھاس ویسد رقوے کو پانچ ویسد وسائل سے ترقی دے سکتے ہیں جبکہ وسائل سارے ہمارے ہیں ہمارے وسائل قبول کر ہمیں دیتے ہیں پانچ پر پانچ پر آپ کی ریکمینڈیشن میں یہ بات جاتے ہیں میری صرف ایک گزارش ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ووٹ دے کر بکٹی صاحب کو اسیمبلی میں بھیجا ہے کیا آپ بلوجستان کے اندر وہ پبلک اپینین اورگنائز ہو کر خود اس سرداری عظام کا خاتمہ نہیں کر سکتا کیا کوئی باہر سے آ کر اس کا خاتمہ کرے گا ان لوگوں نے خود بھی تو اٹھنا ہے بلوج عوام نے آ کر ان کو بھیجا ہے پارلیمنٹ میں تو وہ لوگ پھر مل کر اپنے صوبے کے معاملات خود کیوں نہیں زبال سکتے ضرور کوئی باہر سے جائے گا میں یہ پوچھتا ہوں خورم دستیر صاحب سے اگر آپ اتنا معلومات رکھتے ہیں میں ابھی بتاتا ہوں آپ ایک نیا نوا پیدا کر کے کس نے وہاں لے کس نے وہاں اس کو لے میرا لکھو اور شاہد ان کو لے جانے کے لیے کون تیاری کر رہا ہے یہ سارے آپ لوگ کر رہے ہیں اوپر سے کر رہے ہیں پروبلم یہ کہ عوام کو موبیلائز ہمیشہ جو ہے لیڈرز کرتے ہیں بلوچستان میں عوام کو موبیلائز کرنے کے لیے کون ہے کون جاتا ہے آپ بتائیے ہماری پولیٹیکل لیڈرز میں کون جا کے موبیلائز کر رہے ہیں نہ میڈیا میں کوئی کیمپین چل رہی ہے جو بلوچستان میں ایڈوکیشن پرموٹ کر سکے جو اویرنس دے سکے ابھی یہاں بھی بات ہوئی کمیٹی بنی ہے یہ تو سب کو پتا ہے کہ جب کمیٹی بنا دی جاتی ہے اس کا مطلب کام نہیں ہونا ہے اس مسئلے پر ٹھیک ہے اور آپ اس مسئلے کو نہیں نہیں میرا اس پر ایک فیوریٹ ہے وہ یہ کہ کیمپل بز ایک ہارس ڈیزائنڈ بائی کمیٹی وہ بات ایک آپ کی الگ ہے دیکھیں چیزی ہے سم سٹیپ ہے وہ میری کمیٹی نہیں تھی وہ سٹیپ ہمیں نظر کیوں نہیں ہم یوت ہیں ہم لوگوں کو وہ سٹیپ ہزر کیوں نہیں آتے یا تو پرابلی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں میں مری بکٹی ہر نائی سے بھی چار دسٹرک سے میں کام ہونے سے بھی کام نبیر ہوں یہ آپ کو پتا ہوتے کہ اگر آپ کو نہیں نمانت کی تھی گئی تو آپ جا کے